ہیلو ایبریون دوستو پاکستان کے سب سے بڑے پاس پیپر کرنٹ فی جوز انفرمیشن چینل میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اے ایس ایف کے اندر بارہ سو اٹھتر یعنی کہ ایک ہزار دو سو اٹھتر کے قریب جوز آئی ہیں جس میں اے ایس ای کارپورل اور دوسرے تیسی تمام سکیل کی ویکنس یہ شامل ہے اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو ہر صورت میں اپلائی کرنا چاہیے تو آپ نے جوائن اے ایس ایف یہ آپ کے اوپر نظر آ رہا ہے جوائن اے ایس ایف ڈاٹ جی وی ڈاٹ پی کے لکھنا ہے آپ کے سامنے اس طرح ویب سیٹ آ جائے گی آپ نے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے موبیل سے بھی یہ کر سکتے ہیں اپلائی آن لائن کے اوپر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم آ جائے گا یہاں آپ نے سائن اپ اگر آپ اس سے پہلے ریجسٹر نہیں ہے تو آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک نئی وینڈو آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا نام اپنے فادر کا نام اپنے ٹیسٹ سینٹر اپنا ڈومی سائل لکھنا ہے یعنی کہ ٹیسٹ سینٹر وہ جہاں سے آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ڈو میسائل یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کدھر کے ہیں اور آپ کے ڈو میسائل کی ڈسٹریٹ کونسی ہے اس کے بعد اپنا سی این ایسے آئی ڈی کارڈ اس میں آپ نے ڈائش نہیں ڈالنی اپنا فون نمبر ایسا لکھنا ہے جو ہون رہتا ہو ای میل اڈریس کیوں کہ یہ تمام کونیوکیشن موبیل کے پر ہوتی ہے اس کے بعد ای میل اڈریس اور پیسورڈ اور پھر دوبارہ پاسورڈ جو اوپر لکھنے ہوئی نیچے یہ نہیں ہے کہ یہ جو اس نے اے بی سی ڈی اس طرح نہیں وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے بھی اے بی سی کے ہنسے بھی ہونے چاہیے مطلب کہ اگر آپ کا نام علی ہے تو علی اس کے بعد ہے ساتھ ایک دو چار یا جو بھی ہے جس طریقے سے یعنی کہ ڈیجیٹل بھی ہو اور ورڈ بھی ہو اس کے بعد اس کو سیم پاسورڈ دوبارہ لکھ کے ریجسٹرڈ کے اوپر جب کلک کریں گے تو آپ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے نیکس یہ ونڈو آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل جو آپ نے پیچھے لکھا تھا اور پاسورڈ لکھ کے لاؤگین پہ کلک کر لینا ہے یہ پچھلی دفعہ جو کیونکہ بھی ویب سیٹ جو ہے اس سے ورکنگ نہیں آگے کاری پریویس جو تھا اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اپنی جتنی پوسٹ ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح یہ جو ڈیٹیل ہے ون بائی ون آپ نے کلک کر دینی ہے جو جو چیزیں رکوئرمٹ ہیں یہ موبیل بگرہ رہے ہیں وہ خود ہی پک کر لے گا ای میل ایڈریس بگرہ اور اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرتے جانا ہے اور اسی طرح پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ایڈیوکیشن سارے لکھ دینی ہے یہاں پہ اپنا اگر کوئی ایکسپیریشن سارے وہ لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے تمام جب کمپلیٹ ہو جائے اس کو پڑھنا ہے اچھے سے اور سبمیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب سبمیٹ کریں گے تو آپ کو کنگریجولیشن یا آپ کے ریجسٹریشن کمپلیٹ کا میسج آ جائے گا اگر نہیں آتا تو اس سے مراد ہے آپ ریجسٹرن نہیں ہوئے در حاصل جو ہے اگر یہ طریقہ آپ فیل ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ویب سیٹ ورک نہیں کرتی کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ نہیں ورک کر رہی تھی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسف.gov.p کے ہم لنک ڈسکیوپشن میں بھی دے دیتے ہیں اس فارم کا آپ نے یہ فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ لینا ہے پرنٹ لے کر آپ نے تمام وہ بھی فارم اسی طرح کا ہے جس طرح یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا ہے ascansہ تو آپ نے یہ ورہ 8 سے پرنٹ لئے ہوگا آئے Mechanical فارم انگلش nein ambro فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہے اس اس میں اردو میں بھی لکھا ہے انگلش میں بھی آپ نے اس کو اگلیش میں بھی فیل کرنا ہے کہ پانچ سے لے کے پندرہ تک والے ہر صورت اسے کو انگلش میں ہی فل کریں گے ایک والے جو میدوار ہیں اور اردو میں بھی پر کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں جو بھی ہیں ایک سے سارے جو ہیں انگلش میں بھی nyقد نہیں کر سکتا ہے کسی سے پھر کروا لیجئے گا یہ فیزیکل سلیپ ہے جو کارپل ایس ای کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یہ تمام انہوں نے اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے ہر چیز اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے اور آپ نے اگر جب مینول آپ نے بیجنا ہے تو یہ ڈریس ہے جہاں پہ اس کو آپ نے مینول بیجنا ہے آپ یہ سامنے آپ کے ویڈیو کو روک کے آپ ان کو ون با ون دیکھ سکتے ہیں اور مزید اس میں اگر اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں یہ آپ کے سامنے تمام ائرپورٹ کے پچیس کے قریب ائرپورٹ تمام کا لکھا ہے کہ آپ نے جب فارم فیل کر لینا ہے تو جو آپ کے اس پر نزدیک ترین ائرپورٹ ہے وہاں پہ آپ نے یہ پارسل بھیجنا ہے اس کے علاوہ یہ نہ آپ دونوں طریقوں فالو کریں نہیں صرف ان دونوں میں سے ایک طریقہ فالو کرنا ہے اور آپ اگر ایک سے زیادہ سیٹوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لگلا فارم فیل کریں گے یا لگلا ریجسٹریشن کروائیں گے درہا سگزار کو ریجسٹریشن کے وقت تلیمی اور دیگر دستاویزات کا ایک اپنیاں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ اس کے ساتھ تمام پلندہ بنا گئے تو صرف فارم فیل کرنا ہے اگر آن لائن بھی کرنا ہے تو فارم فیل کرنا ہے اگر پارسل بھیجنا ہے تو بھی فارم فیل کرنا ہے یہ مین جو چیز ہے اگر آپ کا آن لائن نہیں سمیٹ ہو رہا تو آپ مینویل بھیج سکتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے اگر آپ کو ورس ایپ کے اوپر ورس ایپ سٹیٹس پر معلومات چاہیے تو اس کو اپنے پاس test.pk کے نام سے سیف کریں گے تو آپ کو معلومات مل سکتی ہیں ورس ایپ سٹیٹس میں ادروائی نہیں مل سکتی اور جب یہ آپ سیف کر لیں گے اس کے بعد اپنے اپنا نام لکھ کے ہمیں میسے کہنا ہے ریفلائی میں آپ کو ایک لنک آئے گا وہاں پہ ڈیٹیل سیف کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت جلد معلومات ملنے شنو ہو جائیں گے دو میں یار رکھے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو سلیبس اور پاسٹ پر چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ہم نیکس ویڈیو میں اس میں پتا دیتے ہیں اللہ